ایک طرف تو پوری دنیا میں لوگ ڈون کے چلتے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری دنیا میں ارث وستہ گرتی جا رہی ہے تو دوسری طرف کیا ہے کہ جو سمارٹ فون کمپنیز ہیں جو موبائل کمپنیز ہیں وہ اپنے نئے نئے فون کو لانچ کرنے کی تیاری کرنے والی ہیں جیسے حالی کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ون پلس نے جو اپنی ون پلس 8 سیریز ہے اس کو بھی گلوبلی انانونس کر دیا تو اسی طرح پیچھے نہ رہتے ہوئے اپل کمپنی نے بھی اپنا آئی فون ایسی 2020 کو لانچ کر دی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی ایسی موبائل کمپنیز ہیں جو آنے والے دنوں میں گلوبلی اپنے فونز کو لانچ کر سکتے ہیں تو نمشکر دوستو کیسے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گردیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹیکی سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج سنڈے ہے تو سنڈے کے خوشنوما محول میں آج ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے والے ہیں جس کا نام ہوگا ٹیک نیوز جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھارت میں تین مئی تک تو لوگ ڈون لاغو رہے گا اس کے چلتے کیا ہوگا کہ بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ بھارت میں بھی جلدی ہی نئے فونز انٹریڈیوز کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو اسی کڑی میں جڑتے ہوئے ریڈ می کمپنی یا شاومی کمپنی نے اپنے ریڈ می نوٹ نائن سیریز کو انٹریڈیوز کر دیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ حالی میں انہوں نے کیا کیا تھا اپنا ریڈ می نوٹ نائن سیریز کو انٹریڈیوز کیا تھا جس میں ریڈ نائن پرو کو انہوں نے بھارت میں بھی نوج کر دیا تھا لیکن لوگڈون کے بعد یہ خبریں آ رہی تھی کہ جلد ہی ان کے جو نئے موائل ہے ریڈ می نوٹ نائن اور ریڈ می نوٹ نائن پرو میکس وہ بھارت میں جلد ہی آ سکتے ہیں لیکن لوگڈون کی وجہ سے اس کو آگے ٹال دیا گیا تھا لیکن میڈیا سے خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ ریڈ می جو ہے وہ تیس اپریل کو ایک اپنا آن لائن ایوٹ کرنے والا ہے جس میں وہ شوکیس کرے گا اپنے دو نئے فون ریڈ می نوٹ نائن اور ہو سکتا ہے کہ ریڈ می نوٹ نائن ٹو میکس کو بھی تو یہ تو رہی بات ریڈ می کی طرف سے شاومی کی طرف سے تو اسی کڑی میں آگے جڑتے ہوئے مٹرولا کمپنی نے بھی اپنے جو نئے فونز ہیں ان کو انٹریڈیوز کر دیا گلوبلی جانتے ہیں وہ کون کون سے پچھلے کچھ سمیے سے نا مٹرولا کمپنی لینوو کے ساتھ جڑنے کی کارن کیا ہے کہ کافی پچھڑتی جا رہی ہے تو اس نے حالی میں ہی ایک فون لونچ کیا تھا موٹو جی ایٹ پلاس تو اسی کڑی کو آگے جڑتے ہوئے مٹرولا نے اپنی ویب سیٹ پر اور کچھ نئے فون انٹریڈیوز کیے ہیں جو ہو سکتا ہے گلوبلی جلد ہی لونچ ہو جائیں اور بھاک میں بھی ان کے آنے کی سمامنہ کافی ہو سکتی ہے وہ فون کون کون سے ہے اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ ہے ہمارے پاس انفینکس کی طرف سے انفینکس نے گلوبلی کچھ اپنے فون انٹریڈیوز کیا ہے سب سے پہلا ہوگا موٹو جی ایٹ اس کے بعد دوسرا فون ہے موٹو جی ایٹ لائٹ اور تیسرا ہوگا موٹو جی ایٹ پاور میں اس کی جو سپیسیفکیشن ویڈیوز ہیں وہ آپ کے لیے جلد ہی لے کے آنگا اور انفینکس نے کیا کیا ہے اپنی ایک نئی سیریز نوٹ سیون کو انٹریڈیوز کر دیا ہے تو نوٹ سیون جو فون ہے وہ دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو لگ رہا ہے اور انفینکس کی طرف سے جو نوٹ سیون سیریز ہے انہوں نے اپنی ویب سیٹ پر لیشٹڈ کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بھارت میں بھی اس فون کو جلد ہی لوگ ڈون ختم ہونے کے بعد انٹریڈیوز کر دی جائے گا کیونکہ جو انہوں نے فون انٹریڈیوز کیا ہے لکس کے معاملے میں تو کافی اٹریکٹیو لگ رہا ہے کیونکہ انفینکس کمپنی نے آپ کو پتا ہی ہے کہ انہوں نے ایک فون لوج کیا تھا انفینکس ہوتیٹ وہ پرائز کے معاملے میں کافی بڑیہ فون تھا اور سپیسیفکیشن بھی بات کریں تو سپیسیفکیشن کے حساب سے بھی پرائز کو کنسیڈر کرتے ہوئے وہ کافی اچھا فون تھا تو اسی قڑی کو آگے جوڑتے ہیں انہوں نے نوٹ سیون سیریز کو انٹریڈیوز کیا ہے اور فون جو ہے کافی بڑیہ لگ رہا ہے نوٹ سیون جو فون ہے ہو سکتا ہے کہ بھارتی بجار میں آپ کو جلد ہی مل جائے اگر لوگ ڈاؤن جلدی ختم ہو جاتا ہے لیکن ہلکی فلکی جو سپیسیفکیشن ہے ان کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں اگر ہم نوٹ سیون سیریز کے دسپلی کی بات کریں تو دسپلی اس میں 6.95 انچز کی مل رہی ہے لیکن دسپلی تو کافی بڑی ہے پر یہ دسپلی جو ہے وہ آپ کو اچڈی ریزویشن کے ساتھ ملے گی لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات سے اگری نہیں کریں گے 6.95 انچز کی ڈسپلی اور ایچ ڈسپلی پر کوئی بات نہیں دوستو کیونکہ پرائز جو ہے اس کا وہ بارہ سے تیرہ ہزار پر ہونے والا ہے اور پرائز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہو سکتا ہے جو انفینکس کی نوٹ سیون سیریز ہے وہ لوگوں کی بیچ اپنی پکڑ مجبوط کر لے ویسے انفینکس کے اس فون میں جو پرسیسر ہے وہ میڈیے ٹیک کی طرف سے ہے میڈیے ٹیک کا جی سیونٹی پرسیسر یہ ایک کافی نیا پرسیسر ہے اور گیمنگ پرسیسر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے جب یہ بھارتی بجار میں آئے گا اس کی پرفورمنس کے حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کا یہ پرفورمنس کر رہا ہے پرسیسر اور اپنی قیمت کے حساب سے یہ جسٹیفائی کر رہا ہے یا نہیں تو اسی کے ساتھ یہ پہلا فون بن جائے گا اس ریج میں اس رینج میں جو کہ سائیڈ مانٹڈ فنگرپنٹ کے ساتھ لانچ ہوگا اس میں پانچ ہیار ایم ایچ کی بیٹری بھی دی گئی ہے اور امیج یہ لگائی جا رہی ہے کہ یہ فون بھارتی بجار میں لگ بھارہ سے تیرہ ہیار پے کے بیچ میں لانچ ہو جو ہمارے آئی فون لورز ہیں ان کے لیے بھی ایک خوشخبری والی نیوز آ رہی ہے کیونکہ میڈیا ریپورٹس کے انصار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو پچھلے سال ایپل نے اپنے فون لانچ کیے تھے آئی فون 11 سیریز والے تو آئی فون 11 سیریز کی بکری کافی زیادہ ہوئی ہے کہ جو اس کی حصے داری ہے آئی فون 11 لانچ کرنے کے بعد مارکٹ شیئر جو ہے وہ بڑھ کے 33% تک آ گیا ہے پچھلے سال جو ان کا مارکٹ شیئر تھا وہ 17% تھا اور مارکٹ میں ایپل کمپنی نے جو پکڑا ہے وہ مجبوط کر لیا ہے اور ان کا مارکٹ شیئر جو ہے 33% تک پہنچ گیا ہے تو یہ تھی کچھ موبائل کی دنیا کی ٹیکنی آپ کو کیسی لگی یہ ہماری نئی سیریز پلیس کومنٹ کے ماتے ہم سے جرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے وہ تو پلیس اسے یار لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل جیڈی ٹیکی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ویدہ لیتے ہیں آپ سے اسی وعدے کے ساتھ کہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی